بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جس طرح سے تمام پاکستانی جماعتیں آپس میں دستگرے باہ ہیں اور تمام پاکستانی تقسیم ہیں اور ڈسکشن کی چل رہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ نے مداخلت کی یا سازش کی اور ان موضوعات میں عوام کو الجھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے مؤمنین بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہیں بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کوئی شخص کسی کا حامی ہے اور کوئی شخص کسی کا حامی ہے حتی علماء بھی کچھ خاموش ہیں اور کچھ کسی جماعت کے ساتھ تو کچھ اور کسی جماعت کے ساتھ اور کل تک وہ بعض لوگ جن کا کام ہی امریکہ کے خلاف نعرے لگانا تھا لیکن آج ان کی زبانیں بند ہیں تو ان کی بھی توجہ دلائیں کہ بلاخر اس کام میں امریکہ کی مداخلت یا سازش ہو یا نہ ہو یعنی اس نئی حکومت کو لانے میں لیکن بلاخر پاکستان میں اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں امریکہ کی سازشیں چل تو رہی ہیں آپ کی زبان آج کل کیوں بند ہو گئی ہے آج آپ کیوں نہیں امریکہ کے خلاف گفتگو کرتے اور ریلی نکالتے اور یہی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے ہمارے تمام پاکستانیوں کو اور خصوصاً تمام مسلمانوں کو بلا تفریق و مذاہب کہ جب مولوی مولا شور مچا رہے ہوں کسی خاص موضوع میں تو ہمیشہ اس کو بہت زیادہ سیریس نہ لیں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے لاکھوں اہل سنت جوانوں کو ان دیوبندی اور پھر اسی طریقے سے اہل حدیث اور پھر اسی طریقے سے وہابیوں نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیا سب سے پہلے ہم گفتگو کریں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں اور چند موضوعات ہم ڈسکس کریں گے کہ جن میں سے ایک یہ کہ جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب ہماری ہیں اور خصوصاً مومنین کی توجہ دلائیں کہ ان تمام جماعتوں میں شریک ہوں ان تمام جماعتوں میں اپنا پارٹ پلے کریں اور جہاں پر بھی ڈسیشن لیا جائے وہاں پر مومنین کا ہونا ضروری ہے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں کہ جس کو ہم چھوڑ دیں اور کوئی بھی جماعت ایسی نہیں کہ ہم اس کے ہو کے رہ جائیں کوئی بھی جماعت پاکستان کی نخیر مطلق ہے اور کوئی بھی جماعت پاکستان کی نشر مطلق ہے خامیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں ان جماعتوں کا مسئلہ پولیسی میکنگ بھی ہے اور ظاہر ہے کہ بدعنوانیاں بھی ہیں جو پاکستان کا ایک اہم ترین موضوع اور ایک اہم ترین پرابلم ہے اب جب ہم نے کہا کہ ہر جماعت میں رہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ان میں خامیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اگر وہاں سے کوئی سازش ہوتی ہے خصوصاً اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے خلاف تو مؤمنین کو ہر پارٹی اور ہر جماعت میں رہنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو اور ان جماعتوں کے خلاف بھی گفتگو ہونی چاہیے علمی طریقے سے اور فیور میں بھی گفتگو ہو علمی طریقے سے اور یہ ذمہ داری ہے میڈیا انکرز و پرسن کی کہ حامی اور مخالف دونوں کو بلائیں اور ان جماعتوں کے بارے میں چاہے کوئی بھی جماعت ہو ایک علمی گفتگو ہونی چاہیے تعریف بھی ہو اور تنقید بھی ہو پاکستان میں جس طرح سے مذہبی نام سے اپنا دفع کیا جاتا ہے یہ اپنے مخالف کو مذہب کے نام پر کچھلا جاتا ہے یہی کیفیت نظر آ رہی ہے پاکستان کے اداروں کی اور پاکستان کی جماعتوں کی مثال کے طور پر جب بینک مینجر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ نمبی نمبی نوافل پڑھتا تھا اور بینک مینجر نے کہا تھا کہ اپنا کام کرو نوافل پڑھنا واجب نہیں ہے تو اس شخص نے کہا کہ سنت نمازوں کی تم مخالفت کر رہے ہو لہٰذا تم سنت رسول اللہ کے خلاف ہو جو سنت رسول اللہ کے خلاف ہے اس نے توہین رسالت کی اور نتیجتا اس بینک مینجر کو قتل کر دیا تو یہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے پاکستان کے دینی اداروں کی اور اسی طریقے سے پاکستان کے سیاسی اداروں کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مخالف کے خلاف ایک شدت والا کام کرنے کے لیے ایک جواز ڈھونتے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں توہین دین کے نام پر قتل کیا جاتا ہے توہین مذہب کے نام پر قتل کیا جاتا ہے توہین رسالت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے توہین صحابہ کے نام پر قتل کیا جاتا ہے توہین اصحاب کے نام توہین امہات المومنین کے نام پر قتل کیا جاتا ہے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جمہوری تنظیموں کے خلاف بات ہو تو ایشو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کی مخالفت ہو رہی ہے جمہوریت کی مخالفت نہیں ہو رہی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بعض ان لوگوں کی مخالفت ہو رہی ہے جنہوں نے پاکستان کو جمہوریت کے نام پر نقصان پہنچایا بلکل اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاک فوج کے کسی فرد کی مخالفت ہو تو یہ شور مچایا جاتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کی مخالفت ہو رہی ہے پاکستان کی وجود کی مخالفت ہو رہی ہے اور پاکستان کی حدود کی مخالفت ہو رہی ہے اور پاکستان کی آزادی کی مخالفت ہو رہی ہے اور پاک فوج کی مخالفت ہو رہی ہے چاہے وہ مولوی ہو ملا ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ جج ہو اور چاہے وہ فوجی ہو اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے لیکن علمی طریقے سے اور اخلاقی طریقے سے اس کے کام کو بھی ٹوکا جا سکتا ہے فوج ہماری سر آنکھوں پہ فوج کا دفع ضروری ہے پاکستان کی سالمیت ضروری ہے لیکن ہر فوجی کا احترام اس طریقے سے کہ اس پر اعتراض نہ کیا جا سکے اس کی پولیسی کو کچھ نہ کہا جا سکے یہ بات بالکل غلط ہے اور مخالطہ ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے موضوع کو ایشو بنا دیا جاتا ہے توہین صحابہ کی طرح اور توہین رسالت کی طرح توہین عدالت کا موضوع اٹھا دیا گیا ہے کیا بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والا وہ شخص کے جس کو زیہ نے جج بنایا دوبارہ کیا وہ جج نہیں تھا کیا اس پر اعتراض نہ ہو تو ججوں پر بھی اعتراض ہونا چاہیے ان کے کام کو بھی دیکھنا چاہیے خصوصا جب یہ نظر آ رہا ہو کہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں یا جج بک رہے ہیں تو ان موضوعات کو کھل کے ڈسکس کرنا چاہیے اب یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ کسی بھی ملک پر کسی کا بھی غلبہ نہیں ہونا چاہیے اور استعمار استعمار ہوتا ہے چاہے وہ برٹیشر کا استعمار ہو چاہے وہ ہولینڈ والوں کا استعمار ہو چاہے وہ بیلجیم والوں کا استعمار ہو چاہے وہ اٹلی والوں کا استعمار ہو اور چاہے آج کے دور میں امریکہ ہو یا روس ہو یا چین ہو ان کے بارے میں بھی توجہ دلائیں کہ جو پوزیٹیو بات ہو اس کو الگ سے ڈسکس کرنا چاہیے جو نیگٹیو ہو اس کو الگ سے ڈسکس کرنا چاہیے پاکستان پہ نہ امریکہ کا قبضہ ہونا چاہیے نہ روس کا اور نہ چین کا چین کی حمایت میں جتنا ہم آگے جا رہے ہیں یہ بھی مناسب نہیں کیا وہاں پر دیندار آزاد ہیں یا مسلمان آزاد ہیں کیا وہاں پر لوگ اپنی بات کر سکتے ہیں کیا علم ہے لوگوں کو کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت کی سزائیں چین میں ہوتی ہیں وہاں آزادی بھی نہیں ہے بولنے کی تو کسی بھی ملک کی حمایت اتنی نہ ہو کہ انسان خود حد سے نکل جائے اور کسی بھی ملک کو اپنے ملک پر اور اپنی آزادی پر اور اپنے اختیارات پر مسلط نہیں ہونا دینا چاہیے اب ہم گفتو کرتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں اور ان کی پارٹی کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ نہ وہ خیر مطلق ہیں نہ شر مطلق ہیں خامیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ پانچ سال مکمل ہونے دینے چاہیے تھے جمہوری طریقے سے یہ جو پاکستان کا کلچر ہے کہ حکومتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے یہ کام قطن مناسب نہیں دوسری جو بات ہے پوزیٹیو وہ یہ کہ ان کی پارٹی کے مقابلے میں جو پارٹیاں ہیں ان کو پاکستان میں سالوں موقع ملا اور ان کی کارکردگی کو دیکھ لیا گیا اب ظاہر ہے کہ ان کے کام میں خامیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جتنا ٹائم انہوں نے لیا اور جتنا بجٹ انہوں نے خرج کیا اس کے مقابلے میں کام کتنا ہے اور ان موضوعات کو بھی شائستہ زبان کے ساتھ ٹی وی پر ڈسکس کرنا چاہیے اور ماہرین کو لانا چاہیے اور ان موضوعات کو علمی موضوع رکھنا چاہیے نہ کہ گلی کوچوں میں نعرے بازی کا موضوع اور دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا اور کیا کام کر سکتے تھے کتنا کیا اور کتنا ہونا چاہیے تھا تو یہاں پر کوئی شک نہیں کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے جس طرح سے پہلے والوں کو موقع ملا اب جو عمران خان صاحب نے توجہ دلائی امریکہ کی مداخلت کی یا سازش کی کہ جس کو اس وقت پاکستان میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ مداخلت تھی یا سازش بلاخر جو بھی تھی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے سیریس لینا چاہیے اور اقلا کے نزدیک ایک قانون ہے کہ جہاں بھی خطرے کا احتمال ہو تو اس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی ٹیکنولوجیز ہیں وہاں پر کسی بھی چیز کے بننے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی رسٹ تو نہیں ہے اور اگر ہے تو کتنے پرسنٹ ہے اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے پس عمران خان صاحب نے جو امریکہ کی مداخلت کی بات کی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بلکل اس کو سرے سے نظرانداز کر رہے ہیں کہ جو کسی بھی عیدبار سے غیر مناسب ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان پر ایک پریشر تو ہے اور یہی ہم حال دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی بعض مولوی ملہ کے جو امریکہ کے خلاف بہت بولتے تھے اپنے کمروں میں بیٹھ کر اب تو وہ بول بھی نہیں رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو بھی آرڈر ملا ہے کہ امریکہ کے خلاف ان چند دنوں میں تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ امران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اب یہاں پر ہم مخاطب ہیں خود امران خان صاحب سے اور ان کے طرف داروں سے تو یاد رکھیں کہ ریاست مدینہ کی جو خوبیاں تھی اس کا دار و مدار تھا ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ریاست مدینہ کا عدل و انصاف ختم ہو گیا تھا سب سے پہلے جو ذات شکار ہوئی ظلم و جور و بربریت کا وہ ذات خود ان کی صاحبزادی کی تھی یعنی حضرت فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ وسلام ہوں علیہا کی جناب حضرت مالک ابن نویرہ صحابی جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر قرار دیا گیا ان کے اور اصحاب کے سروں کو کٹ کر ایٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لئے استعمال کیا گیا اور جلیل القدر صحابی جناب حضرت مالک ابن نویرہ کی بیوی کی عزت کو لوٹا اور یہ سب کام اسی ریاست مدینہ میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اول کی اجازت سے خالد ابن ولید نے انجام دیا لہٰذا یہ جان لیں کہ ریاست مدینہ کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھا اب نہ ریاست مدینہ وجود میں آ سکتی ہے اور نہ خصوصاً آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں آپ جو کام کر سکتے تھے وہ تھا کہ رسول اور آل رسول کا دفاع کریں لیکن آپ کے نصاب میں آل رسول کو نگلٹ کیا گیا خصوصاً مولا عمیر المؤمنین کے ذکر کو محف کرنے کی کوشش کی آپ نے اپنے ماضی کو چھپانے کے لیے اور ملاوں کی سپورٹ کے لیے دیوبندی استادوں کو قرآن کے نام پر اور عربی کے نام پر اپوائنٹ کیا جبکہ پہلے ہی سے وہ اسلامیات کے نام پر اپوائنٹ ہو چکے تھے جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی نوے فیصد دہشت گردی کا دار و مدار اس وقت دیوبندیوں پر ہے اور باقی کا دار و مدار اہل حدیث پر اور پھر دیوبندیوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان میں ہو رہا ہے وہ نتیجہ ہے اس دیوبندی فکر کا اور نظریہ کا لیکن پھر بھی آپ نے اپنی حمایت کے لیے اور ان لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے ہمارے ادبار سے پاکستان کی اگلی پوری نسل کو خطرے میں ڈال دیا اور یقصہ تعلیم نظام کے نام پر اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے بلا شک ظلم کیا اب یہاں پر جو بھی افراد عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ بے شک ساتھ رہیں لیکن ان سے حقوق اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ کریں اور اس چیز پر معاملہ نہ ہونے دیں اور اگر کسی اور جماعت کے ساتھ ہوں تو وہاں پر بھی جو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اور آل رسول کا دفعہ اور مذہب حق اہل بیت کے خلاف کسی بھی سازش میں ہم نہ شریک ہوں اور نہ ہی خاموش ہوں آپ نے روس سے تو قیس مانگی ایران سے نہیں مانگی کیا اس وقت بھی امریکہ کی سازش تھی یا نہیں تھی ان ساڑھے تین سالوں میں آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے لیے کیا کیا تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بلاخر جس طرح سے آج آپ امریکہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ اچھا کام ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو اپنے ملک میں ہمیں پاکستان میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو اب یہاں ہم آپ کی توجہ دلائیں خصوصاً امران خان صاحب کی اور ان کے چاہنے والوں کی ماننے والوں کی کہ کبھی بھی انسان ان مولوی ملاؤں سے ڈر کر دیندار بننے کی کوشش نہ کرے ہم بھی کبھی ہاتھ میں تذبیر نہیں لیتے ہم سوے ذن نہیں کرتے ممکن ہے کہ امران خان صاحب کو واقعاً تذبیر کا بہت شوق ہو لیکن اگر 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 کی ہم بات کر رہے ہیں اگر اس سے یہ خواہش ہے کہ لوگ مذہبی سمجھیں تو یاد رکھیں کہ اگر جو بھی مولوی ملاؤں سے ڈر کے مذہبی ہوا تو پھر مولوی ملہ مسلط ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی زوجہ محترمہ جو یہودی تھی اگر اور پھر ہم کہہ رہے ہیں اگر اور اگر اگر آپ نے چند نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے اور مولوی ملاؤں کی وجہ سے اس بچاری خاتون خاتون کو چھوڑا ہے تو یا آپ نے قطن اس پر ظلم کیا ہے کیونکہ اسلام کے تمام مذہب میں یہودی اور عیسائی خاتون کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اور جب آپ نے اس سے شادی کی تو آپ کو وہ شادی نبھانا ہے لہٰذا ہم تو ابھی بھی اس بات کو کھل کے کہیں گے کہ آپ اس خاتون کو اپنائیں فقہ اہل سنت ہو یا فقہ تشیع ہو دونوں میں یہودی اور عیسائی خاتون کے ساتھ شادی کر کے رہا جات جا سکتا ہے اور وہ ابھی بھی آپ کے نام پر بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اگر یہ کام آپ نے مولوی مللاؤں کو خوش کرنے کے لئے کیا تو اپنے اوپر آپ نے ظلم کیا اینن یہی پریشر ڈیولپ کیا گیا تھا قائد عاظم محمد علی جناب پر اور دیوبند کے حسین مدنی نے ان کی زوجہ کی توہین بھی کی ان کے خلاف کتاب بھی لکھی لیکن قائد عاظم نے کبھی بھی ان مولوی مللاؤں کے پریشر کو قبول نہیں کیا یہی پریشر ڈیولپ کیا گیا لیاقت علی کے خلاف کیونکہ ان کی زوجہ جیسا کہ مشہور ہے کہ ہندو سے مسلمان ہوئی تھی جبکہ یہ غلط ہے بلکہ وہ برہمن تھی اور برہمن سے ان کے والد عیسائی ہوئے تھے اور یہ لوگ عیسائی سے مسلمان ہوئے لیکن ان پر ایک پریشر ڈیولپ کیا گیا اور لیاقت علی کو بھی مجبور کیا شبیر احمد عثمانی نے قائد عاظم کی نماز جنازہ سے روکنے کے لئے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے اور قرارداد مقاصد کو پاس کرانے کے لئے بی بی کا سہارا لیا اور لیاقت علی اپنی صفائی اور ایمان کو ثابت کرنے کے لئے ان مولوی ملاوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہے لہٰذا آپ بھی اپنے ماضی کو چھپانے کے لئے کبھی بھی نام نہاد بعض سو کالڈ مسلمانوں سے چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں اور خصوصاں ملاوں سے کبھی نہ ڈریں کھل کے کہیں کہ ہاں یہ کام میں نے کیا اور میرے اور اس کام کے درمیان اللہ ہے اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن ان مولوی ملاوں کو اگر آپ نے مسلط کیا تو یاد رکھیں کہ جو حال اس وقت افغانستان کا ہے وہی حال پاکستان کا ہوگا اب ہم یہاں توجہ دلائیں ان مؤمنین کی کہ جو عمران خان صاحب کی حمایت میں حس سے بڑھ گئے ہیں ایک بچی جو بلاخر ایک کمسن بچی ہے اور ان کا کلپ ہم نے بھی دیکھا دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بلا شک وہ خدا رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والی اور ماننے والی اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے والی مذہبی بچی ہے اور ظاہراً آسٹریلیا یا یورپے کسی ملک میں ہے تو اس کے بچی کے خلاف قطن گندی زبان استعمال نہ کی جائے کیونکہ وہ ایک کمسن بچی ہے اس نے جو مولوی ملاوں سے سنا تو اصل میں تو یہ مولوی ملا مضمت کے قابل ہیں اور ہم اس موضوع پر ایک لیکچر بھی ریکارڈ کر چکے ہیں کہ یہ جو ایک جالی روایت بنائی گئی ہے کلو یومن آشورہ وکلو ارضن کربلا یہ قطعن غلط ہے اور نہ فقط یہ کہ یہ روایت نہیں ہے حتی ضعیف روایت بھی نہیں ہے اور ہماری کسی کتاب میں بھی نہیں ہے اسی طریقے سے یہ معارض ہے اور تکرا رہی ہے صحیح روایات اور مشہور روایات سے کہ جن میں واضح آئمہ علیہ السلام کا پیغام ہے لا یوم کا یوم کا یعب عبداللہ کہ امام حسین کی مظلومیت کا دن یعنی آشور جیسا کوئی بھی دن نہیں ہے اسی طریقے سے مولوی ملاوں نے ہمارے جو ظہور کے نام پر سیاست بازیوں کا بازار گرم کیا ہے کہ کبھی کسی کو کچھ بناتے ہیں کبھی کسی کو کچھ بناتے ہیں فقط سیاسی فوائد کے لیے تو اس بچی کی غلطی نہیں ہے یہ جو اس نے بعض مولوی ملاوں کو سنا تو اس کو ایسا لگا لہٰذا ظہور سے اور امام زمان علیہ السلام کے نام سے بھی نہ کھیلا جائے اور کسی کو بھی نہ علی زمان بنانا ہے نہ حسن زمان نہ حسین زمان علی زمان حسن زمان حسین زمان صرف اور صرف اور صرف اور لاکھوں دفع صرف امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے عمران خان صاحب کی حمایت میں اتنا نہ جایا جائے کہ ان کو امام حسین سے نزبت دی جائے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر نواز شریف یا شہباز شریف یا عاصف زرداری کو یزید بنایا جائے تو یہ بھی بالکل غلط ہوگا یہ جو ہمارے قوم میں شدت ہے کہ ٹھک سے کسی کو حسن زمان حسین زمان بنانا علیہ زمان بنانا اور پھر اس پر اعتراض کرنے والے کو فوراً جو ہے وہ یزید یا شمر یا معاویہ بنا دینا یہ افراد و تفرید ہے علمی اعتراض کیا جائے اور علمی دفاع کیا جائے دونوں چیزیں لوجیکلی ہونی چاہیے لہذا ہم دوبارہ گزارش کریں کہ اس کمسن بچی نے جو کچھ کہہ دیا وہ سب کچھ کہا کہ جو بعض مولوی ملناوں نے کہا جو بھی ان کے خلاف لکھا گیا ہے جو ان کے خلاف بولا گیا ہے گزارش ہے کہ یہ جانے کہ بچوں کو بچوں ہی کی طریقے سے ریل کرنا چاہیے ہاں اگر ایسی باتیں علماء کر رہے ہوں تو ان سے ضرور حساب لینا چاہیے اور یہ باتیں وہاں سے نکلیں کہ جب علی زمان حسن زمان حسین زمان غیر معصوم کو بنایا جائے یا اس جھوٹی روایت کو پھیلائے جائے کہ کلو یومن آشورہ وکلو اردن کربلا اب آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ امریکہ نے دیوبندیوں کو وہابیوں کو اور سلفیوں کو اب یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں یہ دیوبندی ہیں یہ وہابی نہیں ہیں اور سلفی الگ ہیں اور وہابی الگ ہیں ان لوگوں نے خصوصاً دیوبندیوں نے اور پھر سعودی عرب کے وہابی ملاوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں تیونس الجزائر مراکش لیبیا یمن یورپ امریکہ اسی طرح سے افریقہ کے بعض ممالک سودان ہو یا مالی ہو یا اور دیگر ممالک ہوں وہاں پر امریکہ نے مسجدیں بنوائیں ان مولویوں کو مسلط کیا اور ان لوگوں نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے مجاہدوں کو وہاں سے جمع کیا اور لاکھوں کی تعداد میں اور جب کہا جا رہا ہے لاکھوں کی تعداد تو یہ بیس لاکھ سے زیادہ افراد انہوں نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے قتل کروا دیئے آج ان سے سوال کیا جائے کیا روس نکل گیا افغانستان سے تو امریکہ تو موجود ہے اس خطے میں امریکہ کے اڈے تو موجود ہیں طالبان کو امریکہ نے بنایا اور ان طالبان کو امریکہ ہی والے لے کے آئے ہیں تو کیا باغن یہ بیس پچیس لاکھ افراد مسلمانوں کے جو بلا شک اکثر دیوبندی اور اہل حدیث اور وہابی تھے لیکن بلاخر انسان تھے ان کی بھی مائیں تھیں ان کی بیویاں تھیں ان کے بچے تھے کتنے جوان تھے وہ سب قتل ہو گئے کیا اس لیے قتل ہوئے تھے کہ روس چلا جائے اور امریکہ آ جائے اور کارمل کی حکومت ختم ہو جائے اور طالبان جیسے وحشی اور درندے آ جائیں بلا شک اگر بیس سے پچیس لاکھ مسلمانوں کے قتل کے بعد طالبان کے ہاتھ میں حکومت جانی تھی تو بلا شک اس سے بہتر تھا کہ بغیر قتل عام کے افغانستان میں روس والے رہتے کم سے کم یہ عالم نہ ہوتا کہ آج ایک اچھی بڑی تعداد افغانیوں کی جو یورپ اور امریکہ میں ہے وہ دین سے بھی دور ہو چکی ہے کیونکہ ان کو دین نظر آتا ہے طالبان کی صورت میں اور دیوبندیت کی صورت میں وہ ہمارے لوگ کے جو کل تک امریکہ کے خلاف نارے لگا رہے تھے کیونکہ وہ مذہب حقہ اہل بیت کا دفعہ تو نہیں کر سکتے آج تک انہوں نے اہل بیت کا دفعہ کیا امریکہ کی مخالفت اگر ایران کرتا ہے تو اسے اقتصادی مشکلات بھی دیکھنی پڑتی ہیں اور سیاسی مشکلات بھی لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے بازم اللہ اگر امریکہ کے خلاف بولتے ہیں تو بولنا چاہیے لیکن انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے خلاف نہیں بولتے کہ جن سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اب جن اداروں کے وہ ہاتھ میں ہیں ان کی خوشنودی کے لیے تو اب وہ امریکہ کے خلاف بھی نہیں بول رہے کیا امریکہ کی سازشیں عالم اسلام کے جو خلاف تھی ختم ہو گئیں کیا امریکہ کی وہ سازشیں جو ایران کے خلاف تھی وہ ختم ہو گئیں آج کیوں نہیں امریکہ کے خلاف گفتگو کی جا رہی تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افراد کہ جو ملت میں افتراخ اور اختلاف کا سبب تھے اور مذہب حق اہل بیت پر عقیدتی حملے کر رہے تھے در حقیقت یہ خود دشمن کے ایجنٹ ہیں اور بزدل ترین لوگ ہیں آج ان کی زبان سے امریکہ کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں نکلتا دعائے کہ خدا بن تبارک و تعالی مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے اور جتنی سیاسی تنظیمیں ہیں انہیں یہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے کہ پاکستان میں اگر ایک شخص بھی بھوکا رہتا ہے پاکستان کے اسپطالوں کے اگر حالات خراب ہیں پاکستان میں اگر کوئی شخص آپ کی ناہلی کی وجہ سے مر جاتا ہے یا حتیٰ اگر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اسپطال میں مر جائے یا کم از کم یہ تصور کریں کسی کی رات کو آنکھ کھل جائے ان سب چیزوں کا حساب آپ تمام حاکموں کو دینا ہوگا اگر کہیں روٹ خراب ہے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا حساب بھی آپ کو دینا ہوگا تو پاکستان کی جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں جتنے بھی ان کے قائدین ہیں جان لیں کہ ان قریب دنیا سے جانا ہے اور خداون تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا عام افراد اس سے فقط ان کے بارے میں حساب ہوگا لیکن آپ حاکموں سے پوری قوم کا ان کے سونے کا ان کے جاگنے کا ان کے کھانے کا ان کے پینے کا ان کے علاج کا ان کے معالجے کا ان کی پڑھائی کا ان کی لکھائی کا اور ہزار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا دنیا مختصر ہے آپ سب کی عمریں بھی ساٹھ سے اوپر جا چکی ہیں آپ اپنے آپ کو کتنا بھی دھوکہ دے لیں لیکن یاد رکھیں آپ اپنے آپ کو ایک سال دس سال بیس سال چالیس سال کا دھوکہ دے دیں لیکن اپنے آپ کو سو سال کا یا مزید ساٹھ سال کا دھوکہ نہ دیں ان قریب عمر ختم ہونے والی ہیں یہی ہماری گزارش ہے عمران خان صاحب سے یہی گزارش ہے عاصف علی زرداری صاحب سے یہی گزارش ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے اور باقی سیاستدانوں سے کہ ان قریب دنیا سے جانا ہے ہاتھ خالی ہوں گے اور آپ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ان تمام انسانوں کا حساب دینا ہوگا کہ جو آپ کی پولیسیوں کی وجہ سے پریشان ہوئے یا دنیا سے رخصت ہوئے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین